اللہ میں سالمہ لچو ہو جاوانگا ہے اللہ میں گناہ گا رہا ہے تو پاکی اللہ تو تو اے میں میں آئے اللہ غور پر اللہ لائے بندہ این جا کینا پھر اپنے رب دے خدور اللہ میں آگڑا ہارا تو بخشن ہارا ہے اللہ میں جیا گناہ گاور کوئی نہیں تے تے جیا بخشن ہار کوئی نہیں بھی ہمارے سینل کاری یکو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداک فی الظلمات اللہ 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 انتا سبحانکہ انی کنتم من الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ نَبِيُ الْقَرِيمِ یا رَبْ تِرِي قَرَنْكَ دَرِفِ فی الزباز ہے اج میں انشاءاللہ جو موضوع بیان کرنے ہیں وہ استردہ ادھا نامیں کہ اللہ تو تو ہے اور میں میں ہوں موضوع دا نام ہوئے گا اللہ تو تو ہے اور میں میں ہوں بڑی ہی توجہ دینال انہیماک دینال سمات پر مانا بڑا ہی نوکھا دے انوان بندہ اپنے رب دے حضور اردنا لاندھا ہے نا تو اس طرح کہنے دے کہ یا رب تیرے کرم کا درِ فی الزباز ہے بندہ نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے بے چارگی کے وقت کا تُو ہی تُو ہی اللہ تُو تُو ہے اور میں میں ہوں موضوع اس وجہ توجہ اس طرح بیان کرا کہ بے چارگی کے وقت کا موضوع تُو ہی چارہ ساز موضوع بندہ نیاز ہے کہ تُو بندہ نواز ہے اللہ اللہ صلی علی محمد 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 صلی اللہ محمد 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 بارک وسلم صلی علی حمد اللہ جل جل دم درد و صلی آقا اچھا امام الانبیاء عبید خدا محسن اعداد امام اعظم اور پوری امتِ مسلمہ دے قائدِ عظم جنابِ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم میرے پیارے پیارے بھائیو عزیز ساتھی و محسن دوستو اور بزرگو اور سننے والی میرے ماہو معززات موقعات مکرمات اسلامی ماہو بہنوں اللہ دی بارگان گر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمتنا ساڑھا عیقی مل بیٹھنا خطبہ جمعہ تم مبارک سننا سنانا نئے گناہگار خطاکار ادنے جے طالب لمد عرض کرنا سبنا ساتھیان دا پیار نال محبت نال عقیدت نال خلوص نال سماعت فرمانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیہ اندر مقبول و منظور فرمائے میں امی نہیں آکھا کہ تسی خلوص نال سماعت فرماؤگے کیونکہ اتنی زیادہ گرمی پہ رہی ہے گرمی اندر بندہ اوہی مسجد اندر آندہ ہے جیدے دل اندر خلوص ہوئے خلاص ہوئے بندہ اوہی مسجد ترخ کر سکتا ہے وگرنا بندہ کوئی مسجد اندر ہاں نو تیار نہیں جتنی زیادہ گرمی پہ رہی ہے بہرحال اللہ سونا ساڑھے حال فرمائے میں آج پیان کرنا ہے اللہ تو تو ہے اور میں میں ہوں کسے انہوں اشارہ نہیں کرنا کوئی گلبات نہیں توجہ میری طرف کرنی ہے کہ انہوں نے اشارہ کرنا اور میری طرف دیکھ کر کے توجہ دنال اگر بات سنوں گے تو انشاءاللہ بات سمجھائے گی توجہ دنال انہماد دنال تشریف پرنا ہونا میں دعا کرتا اللہ ساڑھے اتھے مل بیٹھنا میں خطبہ جمعہ تل مبارک سننا سنانا اللہ ساڑھیاں چند گھڑیاں لانا تیرے دین واسطے تیرے قرآن اور تیرے پانک تغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانو سمن واسطے ساڑھا ٹائن نکالنا اللہ سنیاں اپنی رحمت دینا قدول فرما اور سانو سن سنا کر کے عیدت عمل کرنے والا مومن مسلمان بنا شاگر اپنے استاد نالو چار قدم ود ہوئے مگر استاد استاد ہی ہویا کر دے تم ہی تغور کرنا بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ والدین نالو زیادہ پڑھے آلکھے 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 آلکھا اب آپ کے غرور نہیں کرنا چاہیدہ اپنے آپ کے فخر نہیں کرنا چاہیدہ بلکہ یہ سوچنا چاہید ہے کہ استاد استاد ہی ہویا کر دینے میں اب اس مقام پہاں مینو اللہ نے یہ مرتبہ اتا فرمایا اگر مینو اللہ نے علم اپنے استاد تو ود عطا فرمایا کہ استاد محترم دیاں دعا ماں نالی اللہ نے عطا فرمایا بغیر اسات لادیاں دعا منتے بندہ نیج glued دردہ اللہ خو اکبر اور والدین نالو بیٹا اگر زیادہ پڑھیا لکھیا ہوئے نا باپ بھانے زیمیدار ہوئے سازہ جیا بندہ ہوئے تے جناب بیٹا زیادہ پڑھ لکھ جا ہوئے تے بیٹے نوں اپنے آپ تے فخر نہیں کرنا چاہیدہ بیٹے نوں سمجھنا چاہیدہ کہ باپ باپ ہی ہویا کردہ ہے میں اپنے باپ پہ پیران دی خاک ورگاوی نہیں اللہ خو اکبر کیوں جو میرے باپ دیا مہنتاں میرے پچھے نے اگر میں زیادہ پڑھ لکھ گیا تو میرے باپ دیا مہتاں نے میرے والدین دیا دعاں آنے جو میں نے چیتھے تک لے کر کے آئیاں نے بہرحال تکبر اور غروب اور فخر نہیں کرنا چاہیدہ بلکہ کہنا چاہیدہ استاد استاد ہی ہویا کردہ ہے والدین والدین ہی ہویا کردہ نے اسے طرح بندہ بھانے جٹ بن جاوے بھانے رانہ بن جاوے بھانے شیخ چودری تے بھانے جناب آرائی سیانہ بن جاوے اللہ کو اکبر تکبر دی چال نہیں چلنی چاہیدی تکبر والی چال اللہ کو اکبر قدی نہیں چلنی کیوں جو تکبر کرنا انسان دا اے جناب شیوہ نہیں ہے تکبر بھرد ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالی نو بھرد ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ تے پھیر بانے کوئی گھر لوووے یا آوان ہووے یا ملک پاکستان دا کوئی حکمران ہووے کسے نو اپنے آپ تے تکبر نہیں کرنا چاہیدی تکبر کر کے اپنے آپ تو باہر نہیں ہونا چاہیدی یہ میں جناب مسجدہ نو گرا کر کے مسجدہ نو ڈھا کر کے مندران تے گردواریاں سموارنا نہیں چاہیدی اللہ دے نال اعلان جنگ نہیں کرنا چاہیدی کیوں جو وسیعت اگ گئی وابا ماں اندر گھرے ہوئے ہیں اللہ کو اکبر اللہ اللہ اور راب نال اعلان جنگ کرو گے نا تے پھر اے جڑا بندہ کہیں گے نا کہ اللہ تو توں اے تے میں میں آ اے میں پھر تکبر والی بن جاں دیئے مگر میں جو موضوع بیان کرنا ہے ہی دے اندر اللہ تو توں اے تے میں میں آ اللہ تو باد ساہیں میں تیرا اللہ سونیا عاجز بندہ اللہ تو سونیا معبودے پر حق ہے میں تیرا عابد عبادت کرنے والا بندہ ہاں اللہ تو میرا خالق ہے میں تیری مخلوق ہاں اللہ تو میرا مالک ہے میں تیری مملوک ہاں اللہ اکبر اللہ اللہ اس وجہ تو اس موضوع تے دھیان کرنا ذرا میں قرآن دیا چل آیات پڑھاں گا ایک حدیث پر پیان کرنگا تے اپنی بات میں اختتان تے لے آنگا اللہ دا قرآن سننا ٹائم بہت ہی مختصارے تے توجہ کرنا انشاءاللہ ایک بات سمجھا کر کے جانئے بندہ کہے گا اللہ تو توے میں میں ہاں ایک جملہ تو انو یا کرانا چانا سننا ذرا بندہ کہ اللہ میں کلا گارا تو بخشن ہارے اللہ میں جے اکلا گار کوئی نہیں تے تین جے بخشن ہار کوئی نہیں ایک جملہ کم از کم تسین جمعہ تم مبارک پیچھو یاد کر کے رہ جانا ہے بندے کہ آج ہی ظاہر ہوں دیئے اللہ دا قرآن بولے آئے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کریم نے فرمایا ہے سبحان اللہ رب دا قرآن کتنا پیارا کلام اللہ دا ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے نیرے بندے یونس نے اے جناب اندھیرے اندر میں انہوں پکارے آئے اندھیرے کس کس چیز میں اندھیرے رات دا اندھیر آئے پانیاں دا اندھیر آئے اے میں جناب مچھلی دے پیر دا اندھیر آئے اللہ اللہ ہے سمندر آندیاں تیوان دا اندھیر آئے اللہ دسنا کی چانہ ہے اللہ دسنا چانہ دینے میرے بندے چینے میرے لبی یونس لے اندھیرے اندر میں انہوں پکارے آئے جدو ساری دنیا سان جاوے رات دے اندھیرے اندر اٹھ کر کے آگیا کر اللہ تو تو ہے میں میں آئے اللہ تو تو ہے میں میں آئے اللہ اکبر اللہ 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 دے پیارے پاک بغنر حضرت یونس علیہ السلاة والسلام اردالاں دے اندھیرے اللہ 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 مگر تو ہی ہے اللہ تو ہی ہے اللہ تو ہی ہے اللہ تو ہی سچا معبود ہے آہ تا صبح اللہ کا آہ تا صبح اللہ کا آہ تا صبح اللہ کا ہوں میرے رب نو پاک آکھن والے بندے ہو جدو اسی اللہ نو آکھانگے اللہ تو پاکے اللہ تو پاکے اللہ تو پاکے اللہ بھی فرانگے ہاں میرے بندے تو ہی گناہ ہاتھوں پاکے اللہ تو تو میں میں آئے اللہ اللہ حضرتی علیہ السلام علیہ السلام اردالہ دیا کہہ دینے آہ تا صبح اللہ کا اے اللہ تو پاکے میں خواب اپنے انداز نہ نیدہ ترجمہ کیتا ہے آہ تا صبح اللہ کا پیارے گھنوں سے عاجزہ نال نالا رہنے اپنے عاجزی اور ان کے ساری دائے دار کر رہنے اے اللہ تو عیبات شریکہ دے تصور کو لوں پاک تے میں غلطیاں تے گناہ ہاں دی صغات اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہے انی کون تو نین و غالی اللہ میں سالمانی چوہ جاوان گا ہے اللہ میں گناہ گا رہا ہے تو پاکے اللہ تو تو میں 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 آئے اللہ غور پر اللہ لائے بندہ یہ جا کے نہ پھر اپنے رب دے غزور اللہ میں آگڑا رہا تو بخشنہار آئے اللہ میں جیا کونہ گا اور کوئی نہیں تے تے جیا بخشنہار کوئی نہیں اپنے اللہ نو آکھے اگر اللہ تو تو میں 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 آئے اللہ اللہ قیامت والا دن ہوئے گا ہے اللہ دہ دروار سجا ہوئے گا ہے اللہ پر مانگے میرے پیارے عیسی یا عیسی بن مریم آتا قلتا لین ناس اے میرے پیارے عیسی بن مریم علیہ السلام کیا تُو لوگانوے بات آکھی سی کہ اتتاقی دونی و امی آئے اللہ ہی نے میرے دونی اللہ کیا تُو اے آکے آسی کیا مینوں تے میری مانوں دوانوں سانوں ایلا بڑھاو سانوں معبود بڑھاو اللہ تو ایلا بھائے اللہ نو چھاڑ دےو سانوں دوانوں معبود بڑھاو سادھی عبادت کرو اللہ اکبر اللہ اللہ ہن حضر تے ہی سال ہی صلاة و السلام آجزیدیاں بولیاں بولنگے دیکھنگے کی قَالَ صُبْحَالَكَ قَالَ صُبْحَالَكَ قَالَ صُبْحَالَكَ قَالَ صُبْحَالَكَ پیارے عیسی علیہ السلام عرض کرنگے اللہ عبدیت تیرے واسطے اللہ عبدیت میرے واسطے علوہیت تیرے واسطے اللہ عبدیت میرے واسطے اللہ معبودیت تیرے واسطے اللہ تو تو میں 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 آئے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عیسی علیہ السلام عرض کرنگے نا یکون علی اللہ حضرت عیسی علیہ السلام عرض کرنگے پیارے عیسی علیہ السلام عرض کرنگے اللہ میں نو جیڑی گل زیب نہیں نہ دیندی میں وہ بات کر دے ہی نہیں اللہ جیڑی گل دا جیڑی بات تھی میرا حق ہی نہیں جیڑے کام تھی میرا حق ہی نہیں باندھا اللہ سونے ہاں میں وہ لوگانوں کیوں آکھاں کہ تُسی میری عبادت کرو یا میری امی دی عبادت کرو اللہ اے مینوں کے گل زیبی نہیں دیندی اللہ سونے آئے تَعْلَمْ نَفْسِ وَلَا اَعْلَمْ نَفْسِ اللہ تُو میرے دل دا راز جاندہ میں تیرے دل دا راز نہیں جاندہ کیوں؟ کیوں جو اللہ تُو تُو اے میں میں آئے اللہ تُو تُو اے میں میں آئے اللہ میں اوکن ہارا ہے تُو بخشن ہارا ہے اللہ میں جیہا بلا گور ہار کوئی نہیں تِتَعْجِہا بخشن ہار کوئی نہیں اللہ میرے برگاہ گنے گار دنیا اندر نظر نہیں آئے گا ہے توجہ دے نال ہے اپنی ایمان لو تازہ کرنا ہے رب دے خدور ہر بند یر دلا سگدائے اللہ خود بن اللہ اللہ ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے اور بی بی امہ جان ہے اوہ علیہ السلام ہے جدو اللہ کریم نے سمین سے جلتی چھوٹار کرکے سمین سے لے اندار ہن اے بھی اردان لہاں دے دیں کہ اندے میں ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا انفسنا محافظنا وَاِلْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْعَنْا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ حضرت آدم علیہ السلام کہ دل اللہ اسی قصور وار تو ساڑے مولا غفار اسی قصور وار اسی خطاکار اللہ سونے آئے اللہ ساڑے کو گناہ دے خزانے اللہ گناہ اللہ ساڑے دے گناہ گار کوئی نہیں کہ تیرے دے بخشن آر کوئی نہیں اللہ غفر اللہ پھر اس وجہ تو جنہیں حضرت آدم علیہ السلام اپنے اللہ دے حضور آج سانہ عرض کردے میں اس طرح سانوی چاہید ہے حسیمی جناب پیارے آدم علیہ السلام دی اولاد سانوی چاہید ہے کہ اسی میں اس طرح اردہ لائیے کہ مولا پیوں تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے اور تیرا در چھوڑ کر کہیں جایا نہیں کرتے دکھ اپنے کلج میں سہ لیتے ہیں دکھ اپنے کلج میں سہ لیتے ہیں پر تیرے بینا مولا تیرے بینا کہیں جاؤ کہ سنایا نہیں کرتے مان لے یا نا مانے تیری 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 مرضی ہے مان لے یا نا مانے تیری مرضی ہے پر ہم ہر ایک کو معبود بنایا نہیں کرتے کیونکہ اللہ تو تو ہے میں آئے اللہ اللہ عجدہ مضمون میں کیوں بیان کرنے لگیا حدیث بعد سنات وراؤ حضرت جابر بن عبداللہ ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ انغنائے مصنف ابن ابی شہبان در روایت موجودے حضرت جابر بن عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انغنائے روایت بیان فرما دے لہا کہ پیارے پاہ پیغمبر نے برمایا ایک بندہ پہلے وقت کا اندر ایک بندہ چھٹی المیدان اندر بیہ پانے علاقین درجہ پہنچے آئے اللہ اللہ چھٹی المیدان اندر حورتے کجری میں نظر آ رہے ہیں بس ایک بھی چھن چھو ماتا حدیث پاہ کے الفاظ نے پیارے نبی جی نے فرمایا ایک کھوپڑی پہی ہے ایک خالی سار پہ آگویا ہے اللہ اللہ ایک کھوپڑی اٹھا کر کے کہنے اللہ قدی ایوی جیندہ ہوئے گا اللہ ایک بندہ سوچا سوچن لگ جاندہ ہے اپنے نفس دین حال گلن کرن لگ جاندہ ہے کہنے اللہ قدی اس بندے اندر بھی جان ہوئے گی اپنے آپ کے تکبر کردہ خوئے گا ہے اپنے آپ کے غرور کردہ خوئے گا ہے اپنی چاہتی چوڑی کر کے ٹوردہ خوئے گا ہے اپنے کپڑے یا نووٹ نہیں پہن دیندہ خوئے گا ہے اپنے کپڑے یا دمتی نہیں پہن دیندہ خوئے گا ہے مگر سوچ کر کے تیروں لگ جاندہ ہے کہندہ اللہ جیتی عالت ہو گئی ہے تو میری بھی عالت ایک دن اینے دی ہو جانی ہے ہونڈ دعا کر رہے ہیں کہندہ یا ربی آنٹا آنٹا یا ربی آنٹا آنٹا یا ربی آنٹا آنٹا میری رب جی تو تو و آن آن آرمے مایاں ہونڈ کے بدا کر لگائے کہ اللہ تو کی اتنے کیاں بندار زالاندہ ہے کہندہ آنٹا العوو دو بی المغفرائے آنٹا العوو دو بی المغفرائے اللہ تو گناہ آلو معاف کرن دا دیئے وعن العباد بدنوب ہے اللہ میں گناہ آلو کرن دا دیئے اللہ میں گناہ گار اللہ تو بخشنہار اللہ میں جیا گلاہ گار کوئی نہیں تے تے جیا بخشنہار کوئی نہیں جدو بندہ انجدے الفاظ بولتا ہے نا تے اللہ نے یہ لفظ بڑی پسندہ دے نا حدیث پاک اندر الفاظ موجود نے جدو اس بندے نے دنیا بولیاں بولیاں ہیں تے اللہ نے کئی اور لفظ استعمال نہیں فرمائے اے جناب سر تھلے سڑ کر کے موہیٹا کر کے بولیاں دھلیاں کر کے اکھاں دھلیاں کر کے بولیاں بول رہے آئے یا ربی انتنا ہے وانا انائ ہے اللہ تو توں ہے میں میں آئیں اے میرے رب تو تو میرے آئیں میں گناہ دعا دی تو بخشن دعا دی اللہ میں ہو کن ہارا ہے تو بخشن ہارا ہے اللہ تاہیے جہاں بخشن ہار کوئی نہیں تے محجیہ گناہکار کوئی نہیں راتہ دی رات عائد اٹھو تے رب دے umasیدرہ دھلایا کرو اللہ دھتوں ہے تے محجیہ گناہکار کوئی نہیں تے تاہیے جہاں بخشن ہار کوئی نہیں تے دو اس بندے نے دنیاں بولی یا بولی ہیں اللہ فرماو دے نے میرے بندے اپنا سر اٹھائے رب نے بولیاں اتنیاں پسند آئیاں جیڑی ایسے بندے نے بولیاں کہ ربا تو بخشن ہارا میں آگنہ ہارا ہے میں گناہ گار تیرا بندہ ہے تو میرا بخشن ہار خدا بند اللہ 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 کریم نے فرماؤ دینے آنٹا العووہ دو بغنوب وحانا العووہ دو بل مغفرائے اللہ فرماؤ دے میں میرے بندے اپنا سر اٹھا تو گنے گارے میں بخشن ہارا ہے میں انہوں تیری یہ ادا بڑی پسند آئیے میں انہوں یہ تیری یہ بولیاں بڑیاں پسند آئیے یاری نبی جی نے فرمایا ہے فغبرلہ ہو اللہ کریم نے انہوں مغاصر مہ چھڑے آئے میرے بیر میرے بھائی میرے پورے جسمیں دعب بے لوباب ایک آئیت اور ایسے آئیت ہوں اگر دعا بنا لے آجابے ایسے آئیت دیجناب اپنی بات نیست دہاں دلیا میں اپنے رب دے و دور ارزان موسیقی 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 موسیقی